ہزار برت گرے لاکھ پاندھیاں اٹھیں وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں آخر انڈیا اسلامی کرچہ سینٹر جو آج پوری دنیا میں موضوع بحث ہے وہ آخر کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک یہاں کے نظام میں جمہوریت اور جو بھی ملک کا نظام جمہوریت میں ہوتا ہے اس جمہوریت میں ادارے ان قوموں کے یا ان شوہوں کے ڈیسیزن لیا کرتے یہ اس کو آپ علمیہ کہیے یا انفرچنیٹ کہیے کہ مسلمان جو پچیس کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں رہتا ہے لیکن اس کے پاس اپنا کوئی انشٹیوشن نہیں ہے تو پورے ہندوستان کا پچیس کروڑ مسلمان کسی ایک انشٹیوشن کی طرف نظر اٹھائے دیکھ رہا ہے کہ آخر کوئی تو انشٹیوشن آئے جو میری تکلیف میرے حل یا میری بات کرے تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوا کہ سیونٹی فائیو کنٹسٹنٹ اپنا کنڈیٹیچر پیش کیے ہوئے ہیں یعنی بیدیش منتری سے لے کے ایک مجھ جیسا خادم بھی اس قطار میں کھڑا ہوا ہے اس کی خاص وجہ سمجھتے ہیں آپ اس کی خاص وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بیلڈنگ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس کی خاص وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ آڈنٹیٹی چاہتا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ بھی حصہ حصہ دار بننا چاہتا ہے کہ اس ملک کی یا اس ملک کی جو بڑی عقلیتیں مسلمانوں کی اس کی بھی جب تخدیر کے فیصلے ہو تو میرا بھی اس میں حصہ ہو اس لیے آج یہ انڈیا اسلامیک سینٹر کا جو الیکشن ہے وہ اتنا اتنا معزز ہو گیا اور اتنا خاص ہو گیا ہے اب کیونکہ کمیونٹی کے ایشیوز بہت ہیں اور کمیونٹی ہر طرح کی تکلیف سے گزر رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اور آپ لوگ سب ایک دوسرے کی طرف امیر لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کہاں سے حال آئے کیسے حال آئے تو اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا اسلامیک کلچر سینٹر ایک بہترین رول پلے کر سکتا ہے جب میری سراج الدین قریشی صاحب سے بیٹھ کے گفتگو ہوئی اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں سراج الدین قریشی صاحب کے ساتھ آوں گا تو یہی تو چند نقاط میں میں نے فیصلہ چند نقاط میرے ان سے ڈسکس ہوئے اس میں ایک نقطہ جو تھا وہ یہ تھا کہ میں نے کہا میری خواہش یہ ہے سراج صاحب کہ جس طرح سے جسم میں دماغ کی حیثیت ہوتی ہے اسی طرح سے اس سینٹر کی اس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس سٹیٹوشن کی ہو سکتی ہے جس طرح سے جب جسم کا کوئی بھی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے دماغ کو پتا چلتا ہے اور سب سے پہلے وہی دماغ بتاتا ہے کہ کہاں حصہ میں درد ہے اور اس کا حصہ کا علاج کیسے ہوگا تو اگر یہ سینٹر بھی وہ کام کرے جو کمیونٹی کے تمام تکالیف کو یہ جان سکے اور ان تکالیف کو جان کے اس کا حل پیش کر سکے تو یقیناً آپ اور ہم دونوں اپنی آخرت بھی سوار لیں گے اور اس سینٹر کا حق بھی ادا ہو جائے کہ میں ان کا بہت ہی آرڈنٹ اپننٹ ہوں جتنا برا یا جتنی غلط یا جتنے سخت الفاظ میں نے استعمال کی ہیں سراد صاحب کے لیے اتنے میں شاید کسی نے نہیں کیوں گے اور میں اس بات پر سراد صاحب کی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے ان تمام چیزوں کے باوجود یہ کہہ کر سینے سے لگایا کہ یار کلیم تم بات بڑے کام کی کرتے ہیں تم بڑے کام کی آدمی ہوں اگر تم نے تین سو کروڑ کی بھی بات اٹھائی تھی کہ یا اگر اور اچھے سے چلتا ہی ہے میری ٹیم اور اچھے سے کام کرتی تو تین سو کروڑ بھی کما سکتی تھی تو تم میرے ساتھ آؤ اور اسے تین سو کروڑ کما کے لیکن کچھ کچھ نام نہاد کچھ میں ان کو ایار کہوں گا انہوں نے اس کو دیفرنڈ انداز میں لے کے میری کردار کشی کی ہے آپ یقین مانئے مجھے کئی رات نیند نہیں آئی ہے چاروں طرف میری ویڈیو چل رہی ہے چاروں طرف وہ والی ویڈیو چل رہی ہے کہ میں نے سرات صاحب کو یہ کہا میں نے سرات صاحب کو یہ کہا اور وہ میرے ساتھ وہ نائنصافی کر رہے ہیں وہ حصہ نہیں دکھا رہے ہیں جس میں میں نے سرات صاحب کی تعریف کی میں نے باقادہ یہ کہایا کہ سرات صاحب کے جو کام ہیں جو خدمات ہیں اس کو کبھلائے نہیں جا سکتا وہ قابل نافرہ موش ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں ان کی عزت کرنی ہی ہوگی جو سرات صاحب نے اتنی بڑی عمارت بنائی ہی نہیں فراموش کرو یہ پوری ٹینگ ینگ ہے اور لیکن سرات صاحب نے جو کمیونٹی کی جو تکلیف ہے خاص طور سے دو بڑی میجر تکلیف ہے کمیونٹی کی ایک ہیلتھ اور دوسری تعلیم آپ بہت فرمائیے کہ ہیلتھ بہت بڑا دنیا کا مائن آز ڈاکٹر جو خود ہندوستان کے نہیں نہیں دلی کے بھی دو ٹوپ اسٹیٹیوٹ بطرہ اور مولچند کا انسر یونٹ کا ڈیریکٹر ہے یعنی آپ اندازہ لگائیے اس کی پروفیشنل کیپیسٹی اس کا ایڈمیسٹیشن کیپیسٹی کا اندازہ لگائیے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یہ چھے سو بیٹ کا ہسپٹل بنا کے کھڑا کرتا ہے جس میں کم سے کم دو ہزار ایمپلائی اور کم سے کم پانس ڈاکٹر کام کریں گے یعنی آپ اس کی جو اس کی ایڈمیسٹیٹیو یا جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کو ہاں کیے بھول جائیے یہ سب باتیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب وہ رسس کا ہے وہ بی جے پی کا ہے یا اس کا ہے میری آئیڈیولوجی میں نے ہمیشہ ملت کے لیے کام کیا ہے میں نے ہمیشہ ملت کے لیے لکھا ہے پڑھا ہے بولا ہے میں اپنے کوئی شورٹ کر رہا ہوں میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور دوسرا وائس پیس جنڈر انہوں نے تعلیم پر کام کرنا والا لیا ہے میرے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں تعلیم پر رات و دن کام کرتا ہوں اسی کے لیے میں جیتا ہوں تو اگر صحت اور تعلیم دو مسئلے بھی اگر ایشو ہم نے سولو کر لیا انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے طرح تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کام ہوگا اور یہ یقین ہے سراج الدین خریشی صاحب کی سرپرستی میں جو پوری ہماری بیوٹی کی اور ایگزیکٹیو کی ٹیم ہے وہ دن رات محنت سے اور سراج الدین خریشی صاحب کے ایک ایک اشارے پہ کام کرے گی میری آپ لوگوں سے ایک مہد دوانہ درخواست ہے کہ آپ پورے پینل کو جتائیے آپ کے سامنے ترہ ترہ کے لیف لیٹ آ رہے ہیں سب کے ہمارے بھی آ رہے ہوں گے آپ کے پاس پورا موقع ہے لیکن میری اس لیے مہد دوانہ درخواست ہے کہ کہیں اگر یہ غلط خاتوں پر سنٹر چلا گیا تو یہ سنٹر کا بھی نقصان ہوگا اور یقیناً آپ کا بھی نقصان ہوگا بہت شکریہ